کوزات چوتھا باب اور اہود کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے پھر خداون کے حضور بدی کی، سو خداون نے ان کو کینان کے بادشا یابین کے ہاتھ جو حصور میں سلطنت کرتا تھا بیچا اور اس کے لشکر کے سردار کا نام سجیرہ تھا، وہ دیگر اقوام کے شہر ہرسوت میں رہتا تھا. تب بنی اسرائیل نے خداون سے فریاد کی کیونکہ اس کے پاس لوہے کے نو سو رتھ تھے اور اس نے بیس برس تک بنی اسرائیل کو شدت سے ستایا. اس وقت لفدوت کی بیوی دبورہ نبیہ بنی اسرائیل کا انصاف کیا کرتی تھی اور وہ افرائیم کے کوہستانی ملک میں رامہ اور بیتل کے درمیان دبورہ کی خجور کے درخت کے نیچے رہتی تھی. اور میں نہر کے سون پر یا بیم کے لشکر کے سردار یا سیرہ کو اور اس کے رتھوں اور فوج کو ترے پاس کھینچ لاؤں گا اور اسے ترے ہاتھ میں کر دوں گا. اور برک نے اس سے کہا اگر تُو میرے ساتھ چلے گی تو میں جاؤں گا پر اگر تُو میرے ساتھ نہیں چلے گی تو میں نہیں جاؤں گا. اس نے کہا میں ضرور تیرے ساتھ چلوں گی لیکن اس سفر سے جو تُو کرتا ہے تجھے کچھ عزت حاصل نہ ہوگی کیونکہ خداوند یا سیرہ کو ایک عورت کے ہاتھ بیچ ڈالے گا. اور دبورہ اٹھ کر برک کے ساتھ قادس کو گئی اور برک نے زبلون اور نفطالی کو قادس میں بلائیا اور دس ہزار مرد اپنے ہمرا لے کر چڑھا اور دبورہ بھی اس کے ساتھ چڑھی. اور حبر کے یینی نے جو موسیٰ کے سالے حباب کی نسل سے تھا کہ یینیوں سے الگ ہو کر قادس کے قریب زینینیم میں بلوت کے درخت کے پاس اپنا ڈیرہ ڈال لیا تھا. تب انہوں نے سیرہ کو خبر پہنچائی کہ برک بن ابھی نیہوم کوہے تبور پر چڑھ گیا ہے اور سیرہ نے اپنے سب رتھوں کو یعنی لوہے کے نو سو رتھوں اور اپنے ساتھ کے سب لوگوں کو دیگر اقوام کے شہر ہرسوت سے کئی سون کی ندی پر جمع کیا. تب دبورہ نے برک سے کہا کہ اٹھ کیونکہ یہی وہ دن ہے جس میں خداون نے یہ سیرہ کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے. کیا خداون تیرے آگے نہیں گیا ہے؟ تب برک اور وہ دس ہزار مرد اس کے پیچھے پیچھے کوہے تبور سے اترے. اور خداون نے سیرہ کو اور اس کے سب رتھوں اور سب لشکر کو تلوار کی دھار سے برک کے سامنے شکست دی. اور سیرہ رتھ پر سے اتر کر پیدل بھاگا اور برک رتھوں اور لشکر کو دیگر اقوام کی ہرسوت شہر تک ریگتا گیا. چنانچہ سیرہ کا سارا لشکر تلوار سے نابود ہوا اور ایک بھی نہ بچا. پر سیرہ حبرک یینی کی بیوی یائل کے دیرے کو پیدل بھاگ گیا. اس لیے کہ حصور کے بادشاہ یابین اور حبرک یینی کے گھرانے میں سلا تھی. تب یائل سیرہ سے ملنے کو نکلی اور اس سے کہنے لگی اے میرے خداوند آہ میرے پاس آہ اور حراسان نہ ہو. سو وہ اس کے پاس دیرے میں چلا گیا اور اس نے اس کو کمبل اڑا دیا. تب سیرہ نے اس سے کہا کہ ذرا مجھے تھوڑا سا پانی پینے کو دے کیونکہ میں پیاسا ہوں. سو اس نے دودھ کا مشخیزہ کھول کر اسے پلایا اور پھر اسے اڑا دیا. تب اس نے اس سے کہا کہ تُو ڈیرے کے دروازے پر کھڑی رہنا اور اگر کوئی شخص آ کر تجھ سے پوچھے کہ یہاں کوئی مرد ہے تو تُو کہہ دینا کہ نہیں. تب حبر کی بیوی یائل ڈیرے کی ایک میخ اور ایک منچو کو ہاتھ میں لے دبے پاؤں اس کے پاس گئی اور میخ اس کے کنپٹیوں پر رکھ کر ایسی ٹھونکی کہ وہ پار ہو کر زمین میں جا دھسی. کیونکہ وہ گہری نیند میں تھا پس وہ بےہوش ہو کر مر گیا اور جب برک سییرہ کو ریکتا آیا تو یائل اس سے ملنے کو نکلی اور اس سے کہا آ جا اور میں تجھے وہی شخص جسے تُو ڈھونٹا ہے دکھا دوں گی. پس اس نے اس کے پاس آ کر دیکھا کہ سییرہ مرا پڑا ہے اور میخ اس کی کنپٹیوں میں ہے. سو خداون نے اس دن کینان کے بادشاہ یابین کو بنی اسرائیل کے سامنے نیچہ دکھایا اور بنی اسرائیل کا ہاتھ کینان کے بادشاہ یابین پر زیادہ غالب ہی ہوتا گیا یہاں تک کہ انہوں نے شاہ کینان یابین کو نیست کر ڈالا.